ہمارے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے یہ ڈپٹی سوڑی کہ جیسے روڈ کلیم جیسے پہ لیتا ہے ایسے کر کے دینا آپ کو اچھا ماشاءاللہ ہم پائپ لگا رہے ہیں پائپ لگا کے اس کو چھڑکا کر کے دھوک ہے اس کے بعد چونہ ڈال کے بھی ایپی کریں گے کہ یہاں کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس گلی میں جنوار بندیں کے نہیں بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں یہ گلی کیسے ہوگا جو ہے نوے پچانوے بکرا اور تیس پہنتیس گائے بندی ہیں وہ گائے کٹی ہیں یہ سب تیز انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر کے بعد دیکھ لینا گلی آپ کو کنچے کی طرح نظر آئے گی یہ جو کچھلا اٹھوایا آپ نے وہ نوہمیری کی طرح سے اٹھایا ہم نے پرسنلی اپنے خرچے پر اٹھایا ہے ہجا آپ نے اپنی طرف سے جو بلڈنگ کی طرف سے چارجنگ تھے اسی چیز میں یہ سارا کام یہ سویپروں کو جو الگ سے پیسے دینا سب کو گاڑی وکی ایم سی والی گاڑی کو دینا تک پالی گا یہ سب بلڈنگ بھی ہم اس کو پانی کا چھڑکاؤ کریں گے اس کے بعد ابھی ہم چونہ اس کی اوپر ڈالیں گے ہم نے ڈیڑھ من چونہ لائے ہوئے ماشاءاللہ وی آئی بھی گلی سفیدی کی طرح آپ کو نظر آئی گی چلے بہت نور محمد صاحب ہیں یہ یہ ڈالمن آرکین میں رہتے ہیں ساری ہم نے تے تو انہوں نے کام کیا ہے گلی میں اتنا اچھا کام کیا ہے انہوں نے آپ کی کیا تاثرات ہے اس بارے میں بھائی ماشاءاللہ اچھا کام کیا ہے کہ یہ چونہ وغیرہ ڈالوا دیا ہے تو تافل وغیرہ نہیں اٹھے گا صاف صفائی کروا دیا ہے جارو وغیرہ سے دلوایا ہے ان لوگوں نے میرے خیال سے کس نے کڑا ہے آپ نے کہنا میں اچھا ہی کام کرا ہے اللہ دلہ اس کو جزائے خیر دے مر آپ کے دوسرے علاقوں میں تو سب لوگوں نے روڑ پر علاقے چھوڑ دیا ہے یہ تو پھر وہی بات ہو گئی کہ قربانی کر کے اور پھر معاملات خراب کرنے والی بات ہیں اب ہر چیز گورنمنٹ تو نہیں اٹھائی گی نا آپ نے قربانی کری ہے آپ خود ہی اٹھاؤ گے آپ ڈمپنگ پوائنٹ تک تو ہر چیز پہنچاؤ گے نا یا وہ بھی گورنمنٹ کرے گی یہ سب چیزیں تو آپ کو دیکھنی پڑے گی آپ جیسے بھائی کا شکریہ جو آپ نے اپنا جانب میں یہاں پر آگے ویڈیو وغیرہ بنائیں نہیں جو چیز قابل تعریف ہے وہ تو ہم نے بنا کے بیچنی ہے تاکہ لو عوام میں شعور آجے اس چیز کا کہ قربانی کرتے ہیں تو آپ کو پائے تخمیل تک پہچانا ہے اس کو اس کی گند اس کا سب کچھ اٹھانا ہے اور یہ ہی قربانی ہے کیا بات ڈھینکیسو مسلسکر